اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ دل سے یاد کرکو ہماری توبہ میں جان نہیں ہے جان میں کہتا ہوں ایسے اللہ سے مانگو جیسے کسی جب قرضہ مانگتے ہو قرضہ مانگتے ہو کہ کوئی مولی صاحب کے پاس میں یاد لیتی مجھے قرضہ مانگنے کا صحیح طریقہ بتا دے صحیح ہے نا میں صحیح طریقہ بتا دے اس کے عداب کیا ہے دل سے مانگتے ہیں نا بھائی دے دے یار بڑی مسیبت ہے بی بی اسپدال میں ایڈمٹ ہے بچے کو کینسر ہے کیسے فقیر آدمی جب واقعی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس کو ضرورت نہیں بھی ہوتی پھر بھی ایسے مانگتا ہے جیسے آدمی کروڑ پتی ہوگا آدمی سمجھتا کہ پتہ نہیں بچارہ مر رہا ہے بھوٹ سے ایسے مانگتے ہیں جالی دو نمبر ایسے طریقے سے مانگ لیتے ہیں اور جو واقعتاً فقیر ہو جو واقعتاً محتاج ہو وہ کیسے مانگ رہا ہوگا آپ دیکھیں جو واقعی کوئی ہسپیٹل میں ایڈمٹ ہو مر رہا ہو ایسے مانگتوں کو ہاتھ لگاتا ہے ہر طرح سے کوشش کرتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس مقت مانگنا میری ضرورت ہے نہیں ملا تو میرا حاصل ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا آج مسلمان جب اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ معافی میری ضرورت نہیں ہے اللہ کی ضرورت نہیں اللہ نے اپنے مدب کو گم دیا ہے اللہ کو کوئی کچھ مل جائے گا وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہتا کہ اگر معافنا بھی ہو تو کیا ہوگا میں نے اتنی فلمیں دیکھی اتنے ڈرامیں دیکھے اتنے زنا کیے اتنی شرابیں پی عورت کہتی میں اتنی بے پردہ بازاروں میں دھومی میں نے اتنی مرتبہ شوہر کی نافرمانی کی شوہر کی ناشکری کی ماباف کو ستایا اتنے سارے گناہ ہیں آدمی کہتا ہے اگر نہ معاف نہ ہوا تو کیوں بھی آسمان سے عذاب ہوئی آ جائے گا اگر آنا ہوتا تو جب گناہ کر رہا تو اس پر قادر جائے گا لہذا اس کی کوئی اہمیتی نہیں ہے لہذا اللہ سے مانگتے کیسے میں بتاتا ہوں امام صاحب کو ختم قرآن کے موقع پر کہتے ہیں امام صاحب آپ ٹریور بن کے مانگ لیے جگہ ہمیں صرف آمین آمین کہنا ہے صحیح ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اخلاص سے خود تنہائیوں میں اٹھ کے جانا یا مسجد کے کسی گوشے میں اللہ سے گڑ گڑھا کے مانگ رہے ہیں بہت کم ایسا نظر آتا ہے بس وہ امام صاحب آمین یہ بھی غنیمت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہی کوئی بری چیز ہے چلو خود نہیں مانگتے امام صاحب سے کہہ کہلوا کے ملوہ دی یہ بھی غنیمت کی بات ہے لیکن میرے بھائی امام صاحب سے کبھی یہ تو نہیں کہتے ہیں امام صاحب آپ جائیں میں اس سے قرضہ مانگوں گا بولیے کہ آپ میں پیچھے سے آمین آمین کہتا رہو گا کہتے ہیں میں آپ کو نہیں آتا مانگنے کا طریقہ مجھے آتا ہے یہ پیسے کس طرح سے جیب سے نکلوائی جاتا ہے یاد رکھو جب آپ کو جیب سے پیسے نکلوانے کا صحیحہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اسی طرح سے نکلوائی جاتی ہے اللہ کو بھی ایسے وسیلے دیے جاتے ہیں ایسے وسیلے دیے جاتے ہیں اللہ تجھے جو ہے میرے میرے مسلمان ہونے کا واسطہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس کا وسیلہ ہے تجھے میں نے آج تک میری گردم تیرے ساتھ کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے ہم بزاروں میں جھکنے والے لوگ نہیں ہیں آج تک ہماری گردم کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے اے اللہ اس اس توحید کا واسطہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو مانگنے کے اس کو طریقے آتے ہیں تو میرے بھائی گناہ ایک جرم ہے جس کی بڑی سزا ملے گی آج موجوان سینما گروہ میں جا کے فلمیں دیکھتے ہیں انڈین فلموں کی ایسی باتیں ہماری محفل کرم ہیں فلانی اداکار یہ جہنم کے ایندھن ایندھن جہنم کے کوئلے آئیے جو جلے گئے جہنم کے اندر کیونکہ یہ خود بھی گناہ ہے دوسروں کو بھی بے حیائی کے راستے پر ڈال رہے ہیں ان کی عزت میں میرے بھائی کبھی فخر نہ کرو جو جہنم کا کوئلہ بن رہا ہو جہنم کا ایندھن بن رہا ہو ان پر فخر کرنا ان کی باتوں میں دلچسپی لینا خدا کسی اور طرف بکے ہیں ففر روئی اللہ اللہ کہہ آؤ اللہ کی طرف میں فلموں کی طرف جاؤں گا میں ڈراموں کی طرف جاؤں گا میں اداکاروں کی طرف جاؤں گا میرے بھائی اگر چلے بھی گئے تو اب یہ حساس تو ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے گناہ ہوا ہے یہ حساس تو ہو کہ اگر خدا نے معاف نہ دیکھو آدم نے صرف ایک درخ کا پھل کھایا تھا ایک درخ کا پھل آدم کو کیا حساس ہوا اے اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا میں تباہو برباد ہو جاؤں گا اس جذبے سے آدم نے اللہ کو پکارا تو میرے بھائی اس جذبے سے اللہ کو پکارے انسان اور یہ ضرورت سمجھے کہ میری سب سے بڑی ضرورت میرے گناہوں کی معافی ہے خدا کی قسم بیروزگاری ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مہنگائی ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے زیادہ مہنگائی بڑھے گی بھوک سے مر جائیں گے نا تو پیڑ بھر کے لوگ مرتے نہیں ہے کیا پیڑ بھر کے بھی تو مرنا ہے بھوکے مر کے تو کیا ہوئے مرنا تو ہے چاہ پیڑ بھر کے مرے یا بھوکے مرے خدا کی قسم بیروزگاری ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے بھوک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے